اسلام علیکم ڈیو سرورنس ویلکم بیک تو می چینل ویر سوفٹوئے انجینئرنگ کیاڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس فائف زیرو فور سوفٹوئے انجینئرنگ ون کی میٹم کے حوالے سے پرپیشن کریں گے اور یہ جو پارٹ ہے آپ کا یہ ابجیکٹیف پارٹ ہے ویڈیو کو پارٹ ون ہے انشاءاللہ ویڈیو کے پارٹ ون میں آپ کو سبجکٹیف پرپیشن بھی امپورٹنٹ ام سے امپورٹنٹ شورٹ کسٹنز یا لونگ کسٹنز ہیں وہ بھی آپ کو نوٹس کروا دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم اپنا ٹائم بیسٹ کے بینہ اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کائنی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تینکیو تو فرسٹ ہمارے پاس ہے جب ہم کوئی بھی پروگرام کمپیوٹر کے لیے لکھتے ہیں تو وہ ہمارا سوفٹوئے کہلاتا ہے مطلب کمپیوٹر کے اندر یوز کرنے کے لیے اس کو لکھتے ہیں تو وہ لائک ہماری گیمز ہوتی ہیں ہمارا دوسرا سوفٹوئے ہوتا ہے جس میں ہم پرڈکٹ وغیرہ جو ہے ایڈ وغیرہ کرتے ہیں یا جیسے ہمارا فوڈ پانڈا ہے یا ہمارا کہلے آپ دراز ایپ ہے یہ جتنی بھی ہم کمپیوٹر کے لیے ایپس بناتے ہیں پروگرام لکھتے ہیں تو وہ ہمارا سوفٹوئے کہلاتا ہے جب ہم پرڈکٹیو یوز کرتے ہیں سائنٹفک نولیج کو تو وہ ہمارا انجینئرنگ کہلاتا ہے کس طرح مطلب کسی چیز کو بنانے کے لیے مطلب سوفٹوئے کو بنانے کے لیے جب ہم سائنٹفک نولیج کو یوز کریں گے تو وہ کیا ہو ہمارا کس زمرے میں آئے گی وہ انجینئرنگ کے زمرے میں آئے گی کہ دہ ڈیش کنسنڈ with putting scientific knowledge to practical use سائنس کیا ہے وہ کنسنڈ رکھتی ہے کس سے کہ ہم اپنے سائنٹفک نولیج کو practical use کے اندر اس کو لے کے آئیں دہ ڈیش کنسنڈ رکھتے ہیں جب مطلب کو مکینکل انجینئرنگ میں آدھاتی تو مکینکل انجینئرنگ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مکینکل انجینئرنگ کہتے ہیں آئی ٹریپل ای سٹینڈ فورڈ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیکٹرک انڈ ایکٹرک انجینئرنگ اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ڈیش کن ہے ڈیش ڈیش کم فرہ مرد میں مگم ڈیش کس کیا ہے ڈیش کسمکل انسٹیوٹ نیوا محاین اکونمک کرسک دے ہیں ٹکن کییمک کرسک کے مقاچ کب ترے ہیں انسانیہ Dit میں ہم جدھ سڈیلہ بنانےے کتا ہے ایک ہو رسیلوں کا سوٹیل پر میں ہو گئی بھی معلوم فرمائنگ خواستگی جیسے ہم بتابید بڑędzie słائم کون میک کے به موک سیخ وRaیلوں واقعی software engineering is actually the balancing act یہ ایک balancing act ہے یہ کسیسیس کو balance کرتا ہے جب ہم software بناتے ہیں اس کی cost کو اس کی effectiveness کو اس کی reliability کو ان ساری چیزوں کو کیا ہے وہ balance کرتا ہے ہمارا software جو ہے what is the most curricular non-function requirements so for system to control radiation does do sorry systems to control radiation do aids that are emitted as treatment for concern یہ accuracy ہے ہماری accuracy میں ہماری non-functional requirements ہوتی ہیں system کی جو controllable radiations ہوتی ہیں یا جو یا جو وہاں سے خارج ہوتے ہیں emit ہوتے ہیں تو ہم ان کو cancel کرنے کے لیے treat کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ہماری accuracy کہلاتی ہے given below are some statements associated with data flow diagram identify the correct statement from among them so context diagram shows the major system process مطلب کہ جو ہم process کے لیے use کرتے ہیں جو ہمارے process کو ظاہر کرتی ہے تو ہماری context diagram جو ہے اس میں show ہو رہی ہوتے ہیں what would be the most suitable architecture to develop a commercial web page to do business transaction over the internet یہ client server model ہے مطلب ہم نے business کرنا ہے تو اس میں ہم نے اپنی چیزیں add کرنا ہے تو پھر اس میں پوچھیں کہ کون سا most suitable architecture ہے جو ہمیں develop کرنا چاہیے تو یہ client server model ہے the first step in any OOA process model is to build an object relation model ٹھیک ہے dynamic components of an OOA model are dash sensitive to timing and event processing مطلب time or event processing ہے sensitive ہوتا ہے event occur when an A into an actor and OOA system exchange information by following modern system engineering practice simulation of reactive system is no longer necessary false ہے مطلب وہ ہمیں ہمیشہ ہی simulation reactive system ہمیشہ ہی necessary ہوتا ہے information flow represent the man in which data and control changes each move through the system مطلب کہ جو data represent ہے یہ ہمارے پاس flow chart ہے وہ یہی represent کرتا ہے اس کو step by step ہمارے data کے اس طرح سے flow کر رہا ہے changes each move through the system جو بھی اس میں ہر step کے بعد جو changes ہو رہے ہیں which view should be considered first during the software requirement analysis the implementation view ہے state transaction diagram is helpful in determining business understanding a better design has an objective achieve high cohesion and lack coupling the process of defining attribute is called جو attribute کو define کر دیتا ہوں اس میں ہمارے پاس جو question ہمیں جس کا آنسر کرنا ہوتا ہے وہ یہ ایک what i know میں کیا جانتا ہوں اس میں وہ چیزیں ہمیں پھر define کرنا ہوتا ہے which of the following is not an objective for building an analysis model develop an abbreviated solution for the problem the output of this design process is a description of the software architecture which of the which of these characteristics are true of data warehouse which of the data warehouse but not a type typical data database ڈیٹیش کرنسی اور کریکٹنس آف انفرمیشن مطلب اس میں ڈیٹی بیس ٹپیکل ڈیٹی بیس نہیں ہوتا بطلب کہ true ہوتا ہے صرف ڈیٹی بیر ہاؤس کے لئے وہ کرنسی اور کریکٹنس آف انفرمیشن یہ لازمی ہوتی ہیں identifying system features include dash all of the above یہ وہ mcqs ہیں جو بار بار repeat ہوئے ہیں تو ان کو آپ اپنے ایک دفعہ دھیان سے پڑھ کے جانا ہے اس کے screen shoot لے لیں جب آپ پیپر دینے جائیں تو ان کو بھی ریٹ کا آؤٹ کر کے جائے گا ٹھیک ہے the two main documents produced during this phase are requirement statement and requirement specification they are also called requirement definition and functional specification ٹھیک ہے یہاں پہ requirement specification ہے وہ پڑھے لائن میں تو اس کو ہے وہ کٹ ہو پڑھا ہے ٹھیک ہے functional specification اس کا آنسر ہے project dash define the concept and ranges of the proposed solution and limitations identify certain capabilities that the product will not include scope project scope ہے وہ define کرتے ہیں concept کو range کو مطلب scope کو یہ نہ وہ چیز کی familiarity کو introduced کرو ہے window mobile is a popular mobile operating system which seen commonly on PDAs which of the following category pair best describes it application software embedded software یہ پیرز کی شیپ شکل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے control flow diagram needed to model even drive driving system by evolving modern system engineering practices simulation of reactive system is no longer necessary ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں the statement transition diagram is transition diagram indicates system reactions to external events control flow diagram needed to model event-driven systems and changes become dash because of close presence of data and functions localized what is the most important software quality of web-based transaction usability cohesion is about making sure each component does dash one thing and does it well make sure that the component at least one thing which one is not the type of message which sequence diagram depicted is the scope description established between the system we are developing and everything else in the universe project planning boundary software crisis came in 1960 what is the main reason for this case software development technique crisis which came in 1960 software as cronious messages are denoted half errors in sequence diagram events are organized in a dash time line vertical time line give the ability to handle essential decentralization flow chart represents sequence flow chart first data enter process attributes and classes so that cohesion class one which emphasis dash unit of dash single unit of functional and process for the data dictionary content description of software data object control flow diagram needed to model and drive system window mobile operating system which scene commonly on pda's which of the following category list is not one of the software engineering which of the one of the engineering which of the software engineering is not manufacturing for a a project is not an assignment as 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 اس کو آپ نے ایک دفعہ لازمی ریڈ آؤٹ کر کے جانا ہے کیونکہ میں نے ہینڈ آف سے ریڈ کر کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لئے بنائے ہیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو پارٹو میں آپ کو اس کا سبجیکٹیو پرپیشن میں مل جائے گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو گرانی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کلیک کیجئے شیئر کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ